اور سلاتینوں کی تاریخیں آپ سامنے رکھ لیں پیارے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایسے ایسے سلاتین گزرے ہیں ان میں انصاف کی بات میں کرتا چلا جا رہا ہوں کہ جب ہمارا دور تھا تو ہم نے کیا کیا ہے آپ کی یہی بنارس کی سرجمین ہے تاریخ کا ورق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بنارس کے مسلمانوں غالباً آپ کو تاریخ یاد ہوگی یہی دور عالم گیری ہے دور عالم گیری میں ایسا ماحول برپا تھا کہ عدالتوں میں قاضی متعیل تھے شرعی حکومت کا معاملہ تھا ہر طرف ان سے اسلامی انصاف اور اسلامی قانون کا نفاظ تھا دور عالم گیری ہی تو ایک ایسا دور ہے کہ اس دور میں ایک فتوے کی کتاب ترتیب دی گئی جسے فتاوہ عالم گیری کہا جاتا ہے دوستو ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہندوستان سے دو کتابیں نکلی ہیں ایک کتاب تو ہے فتاوہ عالم گیری جس کو عالم گیر لے اپنے دور حکومت میں پانچ سو علماء کو اکٹھا کر کے ترتیب دلوائی تھی آج پورے بلاد اسلامیہ میں اس کتاب کے محتاج لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور دوسری کتاب وجود میں آتی ہے فتاوہ رضویہ فتاوہ رضویہ سوالہ حضرت کے قلم سے نکلتی ہے یہ کتاب اس کتاب کے بھی برے سغیر کے لوگ محتاج ہیں الحمدللہ ہندوستان سے ایسی ایسی کتابیں وجود میں آئی ہیں تو دورِ عالم گیری کی بات میں کر رہا ہوں حضرتِ عالم گیر پر بھی بڑا سخت الزام لگایا جاتا ہے کہ عالم گیر غیر مسلموں کو مارتے تھے ختل کرتے تھے ان کے وہاں انصاف نہیں تھا لیکن تاریخ کا ورک کیوں چھپا رہے ہو پیارے یہ دورِ عالم گیری ہی کا واقعہ تو ہے کہ اپنے باپ سے اختلاف کیا تھا تو رام کرن آریہ کی بنیاد پر عالم گیر چاہتے تھے کہ سمندری فوج کا سپے سالار رام کرن آریہ کو بنایا جائے آپ کے والدِ گرامی نے اختلاف کیا تھا حضرتِ عورنگزیب عالم گیر نے اپنے باپ کی اس بات کو انکار کر دیا تھا ماننے سے یہ تاریخ کیوں چھپا رہے ہو آپ نے فرمایا تھا اب بحضور صلاحیت اس کے اندر موجود ہے اس لئے صلاحیت کی بنیاد پر فوج کی قیادت اس کو دی جائے الزام لگایا جاتا ہے کہ عالم گیر غیر مسلموں کو مارا کرتے تھے غیر مسلموں کو عالم گیر مارتے نہیں تھے عالم گیر نے ہندوستان میں انصاف کا چراغ جلایا تھا انصاف کی روشنی پھیلائی تھے انصاف کا ماحول قائم کیا تھا یہ دورِ عالم گیری کا معاملہ ہے کہ جب دہلی کے لال قلابے اپنے سر پر تاجِ شاہی رکھ کر کے اس تخت پر بیٹھنے لگے تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہاتھی کی مورتیاں تختِ شاہی پر بیٹھنے سے پہلے پہلے عالم گیر کے قلعہ کے دروازے سے توڑ دی جائیں غیر محرم لرکیاں قلعہ کے اندر سے نکال دی جائیں شراب بند کر دی جائیں گانجر بھان کی کھیتیاں روک دی جائیں رنڈیوں کو حکوم دیا گیا تھا کہ شادی کر لیں یا تو ہمارے ملک کو چھوڑ دیں یہ سب سے پہلا قانون نافذ کر دیا گیا تھا دورِ عالم گیری کا انصاف بھی تو ذرا ملاحظہ کرتے چلئے یہی عالم گیر رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں جب آپ کی حکومت کا شہرا ہوا اور قریب پچاس برس کے آپ نے برے سغیر پر حکومت کی ہے طبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک اتنی بڑی حکومت کا معاملہ تھا اتنا بڑا یہ ملک تھا آج چھوٹا سا ملک ہو گیا ہے جب بھی اس کو اتنا بڑا مان رہے ہو اسی ملک کے پیٹ سے پاکستان نے جنم لیا بنگلہ دیش نے جنم لیا لنکا اسی ملک کے پیٹ سے نکلا ہے لیکن تب یہ سب کا سب ایک تھا افغانستان کی سرحد سے لے کر کے اور طبت کی وادی تک اتنا بڑا یہ ملک تھا دورِ عالم گیری کو ذرا ملاحظہ کر لیجئے حضرتِ اورنگزیب عالم گیر رحمت اللہ علیہ اسی دہلی کی سرزمین پر ہیں اسی آپ کے بنارس کا واقعہ ہے یہ ہمارا چوتھا دور چل رہا ہے ہم اپنے چوتھے دور میں کس انداز سے تھے اس ملک میں اورنگیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک فریادی اسی آپ کے بنارس سے پہنچتی ہے اس فریادی کا واقعہ عجیب و غریب ہے بہت خوبصورت لڑکی کا نام شکنتلہ تھا آج بھی شکنتلہ کی تاریخ بنارس کی تاریخ میں موجود ہے شکنتلہ کے باپ کا نام پنڈت لالا رام تھا پنڈت لالا رام اپنے خاندان میں بہت ہی معزز تھا بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا دور عالمگیری میں جب ابراہیم کتوال اسی آپ کے بنارس کی سرزبین پر بھیجا گیا تھا اس نے دیکھا تھا اور یہ سنا بھی تھا کہ صبح بنارس شام عوض بنارس کی صبح بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور عوض کی شام بڑی اچھی ہوتی ہے اس نے جب دیکھا یہاں کے حسن پر تو اس کو نفس نے دھوکہ دے دیا اس ظالم نے نجانے کتنی کنیاؤں کی آبرو لوٹ لی اس کے کچھ ایسے دلال فٹ ہو گئے کی حسین حسین خوبصورت لوڈیوں کو اس کے بنگلے پر پہنچا دیا کرتے تھے جب پتا چلا کی صویرے صویرے اسی کاشی ندی پر جا کر کے اشلان کرنے کے لیے شک انتلا پہنچتی ہے مگر دھیمی دھیمی خدم چلتی ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کی ہوئے چلتی ہے بہت خوبصورت لڑکی ہے اس برہمڑ کی اس برہمڑ دوشیزہ کو گرفتار کر لیا جائے اور بنگلے میں تو کتوال کے پہنچا دیا جائے انام و اکرام بھی زیادہ سا زیادہ مل جائے گا دلالوں نے پلان بنایا اور جب کتوال کو یہ خبر دی گئی تو کتوال نے کہا ایک کام کرو پہلے پالکی اس کے دروازے پر لگا دو اگر وہ بے عزت بھیج دے تو کوئی بات نہیں ہے اگر اس طرح سے نہ بھیجے تب گرفتاری کا معاملہ عمل میں آئے گا جب پالکی جاتی ہے بندیت لالا رام کے قدم سے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے رونے لگتا ہے اس بچی نے پوچھا میرے باپ رو کیوں رہے ہو باپ نے کامتی ہوئی زبان سے کہا بیٹی میں اپنے خاندان میں بڑی عزت سے دیکھا جاتا تھا لیکن آج ہماری عبرو پر حملہ ہو رہا ہے میں نے سنا تھا کہ ہندوستان کا سلطان عالمگیر بڑا مہاراج ہے بڑا شکتی مان ہے بڑا انصاف اور سلطان ہے لیکن اسی بنارس پر کیسا قوتوال ابراہیم نام کا بھیج دیا ہے جو نجانے تم جیسی کنیاؤں کی کتنوں کی آورو لوٹ چکا ہے آج تمہاری عزت پر دھاوا بولنے والا ہے بڑی چالاک لڑکی تھی اس نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد کہا پتا جی ایک کام کیجئے آپ ایک مہینے کی محلت لے لیجئے اور قوتوال کو خبر بھیجوا دیجئے کہ چونکہ میں خاندان میں عزت کی نگاہ سے بھیجا جاتا ہوں تمہارے بنگلے پر ہماری لڑکی جائے گی ضرور مگر دلہن بند کر کے جائے عزت کی راہ سے جائے شادی بیاہ کی نویت سے جائے اس طرح سے ہمیں ایک مہینے کی محلت دے دو چنانچہ یہ خبر جب قوتوال کو پہنچی تو قوتوال نے ایک مہینے کی محلت دے دی لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ باپ ایک کام کرو مغل شہزادے کا لباس ہمیں لا دو اور ہمیں ایک گھوڑا دے دو مغل شہزادے کا لباس بیٹی کیا کروگی باپ کچھ پوچھو نہیں میں جو کرنا چاہتی ہوں مجھے کرنے دو تب ہماری عزت بچ پائے گی مغل شہزادے کا لباس باپ نے مگوا دیا اس شہزادی نے لباس مغل شہزادے کا پہنا گھوڑے پر سوار ہوئی رات کے سناٹے میں اسی بنارس سے وہ لڑکی چلی تھی اور ایک ہفتہ چل کر کے دلی جامعہ مسجد پر پہچی تھی جامعہ مسجد کے پاس پہنچ کر کے ایک کنارے کھڑی ہو گئی سلطان کا طریقہ یہ تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جب قلعہ سے نکلتے تھے تو نقارہ بجداتا تھا کہ شہنشاہ ہند نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں بخاریوں کی لائن لگ جاتی تھے مظلوموں کی لائن لگ جاتی تھے فریادوں کی لائن لگ جاتی تھے سلطان کی یہ عادت تھے کہ نماز پڑھ کر کے جب نکلتے تھے تو بخاریوں اور مظلوموں کی فریادوں کو سنتے ہوئے جاتے تھے اور سب کو دیکھتے ہوئے جاتے تھے کسی کا انصاف وہیں کر دیتے تھے کسی کو آد دیوان عام میں بلایا جاتا تھا کسی کا انصاف دیکھ فال کر کے کیا جاتا تھا اس طرح سے سلطان نے ہفتے میں جمعہ کا دن بعد نماز جمعہ متعین کر لیا تھا فریادیوں کی لائن میں ایک مغل شہزادہ بھی مظلوم بن کر کے کھڑا ہوا ہے سلطان مسجد میں داخل ہوئے نماز ادا کرنے کے بعد نقارہ بجا کہ سلطان اب باہر نکل رہے ہیں عالم گیر جب باہر نکلنے لگے فریادیوں کی فریاد کو سن رہے ہیں انصاف دیتے چلے جا رہے ہیں پیچھے دستہ لگا ہوا ہے ایک جوان کے قریب سلطان آئے سلطان نے اپنا امامہ اتار دیا اور اتار کر کے دے دیا بیٹی اسے تم اپنے چہرے پر اوڑ لو اللہ اکبر اتنا کہنا تھا کہ اگل بغل کے لوگ دیکھنے لگے اور لے آؤ دیوان آم سے ہٹ کر کے اس بچی کو لیا جائے چنانچہ اس بچی کو لے جایا گیا سلطان فریادیوں کی فریاد کو سنتے ہوئے جب دیوان آم سے ہٹ کر کے حرم میں گئے اور جا کر کے بیٹھتے ہیں اس بچی کو سامنے بھلایا بچی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں سلطان نے کہا بیٹی اپنے آنسو کو پوچھ لو بتاؤ تمہارے اوپر مسئیبت کیسے آئی ہے تم نے ایبھیس کیسے بدل لیا ہے اس نے لرستی ہی زبان میں کہا مہاراج میں آبرو کی بھیق مانگنے کے لیے آئی ہوں سلطان نے کہا بیٹی جملہ بدل دو آبرو کی بھیق نہیں مانگی جاتی ہے آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے بیٹی تمہارے اوپر مسئیبت کیسے آئی ہے تو اس نے رو رو کر کے پوری داستان کو بیان کر دیا کہ آپ نے جو کتوال بنارس میں بھیجا ہے ابراہیم نام کر کے نجانے کتنی کنیاوں کی آبرو لوٹ لیا ہے اور ہماری آبرو پر حملہ کرنا چاہتا ہے ایک مہینہ کی محلت لے کر کے میرا باپ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اے مہاراجہ میری عزت بچائی جائے سلطان کی آنکھیں بھیق جاتی ہیں سلطان نے کہا اس بچی کی خدمت کی جائے اور اس بچی کو بے حفاظت کئی گھوڑوں کے ساتھ اس کو حفاظت کے ساتھ بنارس پہنچایا جائے چوکیوں پر تاقید کر دی گئی اور سلطان نے کہا بیٹی تمہاری عزت کی حفاظت کی جائے گی تمہارے باپ نے وعدہ کیا کیا ہے ہمارے باپ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ ایک مہینہ کے بعد ہماری بیٹی دلھن بن کر کے کتوال کے بنگلے میں ضرور جائے گی بیٹی تم دلھن بن جانا کتوال کی پالکی میں بیٹھ جانا کتوال کے بنگلے پر ضرور جانا تمہاری عزت کی حفاظت کی جائے گی بیٹی سنتی رہش کنتلا بہحفاظت وہ چل کر کے جب آ کر کے بنارس پہنچی رات کے سناٹے میں اپنے ماں باپ کو رو رو کر کے پوری داستان کو بتایا ماں باپ نے کہا بیٹی یہ تو پہلے میں نے کہا تھا کہ تجھے دنہ بنا کر کے اس کے بنگلے پر بھیجا جائے تو سلطان نے بھی تو یہی کہا ہے تیری حفاظت سلطان کیسے کریں گے لڑکی بڑی چالات تھی اس نے کہا میرے باپ میں نے گن لیا ہے چودہ مرتبہ مجھ کو سلطان نے بیٹی کہا ہے اور جو سلطان چودہ مرتبہ بیٹی کہے مجھے یقین ہے کہ میری عبرو کی حفاظت کرے گا اور کس انداز سے کرے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مگر سلطان نے جو کہہ دیا ہے مجھے دلھن بنائیے مجھے پالکی میں کتوال کی پالکی جب آ جائے تو ضرور مجھے بیٹھائیے سلطان کے خلاف نہ کیجئے ماں باپ راضی ہو گئے وہ تاریخ آ جاتی ہے بنگلے پر جانے کے لیے کتوال کے شکونطلہ کو دلھن بنا دیا جاتا ہے پالکی لگا دی جاتی ہے شکونطلہ بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں جا کر کے پالکی میں بیٹھ جاتی ہے اس کے کارندے اٹھا کر کے کتوال کے بنگلے پر پہنچا دیتے ہیں کتوال بہت خوش ہے آج بڑے انام و اکرام بانٹ رہا ہے پورے بنارس کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی آج اس کے بنگلے پر آئی ہوئی ہے سلطان کا انصاف ذرا ملاحظہ کریے تاریخ کا جنازہ نکالنے والو تمہیں لمحے فکریہ دیتا ہوں کہ کب تک بھارت کی تاریخ تم چھپاتے رہو گے کب تک بھارت پر انصاف کا جنازہ بھارت کا نکالتے رہو گے اگر خیرت کا چالیسوہ حصہ بھی بطور خیرات ہے تو اس تاریخ کو منظر عام پر لاؤ مسلمان ظالم نہیں ہوتا ہے مومن انصاف دلاتا ہے اور انصاف کرتا ہے الدافو اکبر آج کتوال کا عالم یہ ہے کہ کتوال مٹھی بھر بھر کر کے پیسے لٹا رہا ہے تب تک ایک فقیر سامنے گیا کتوال ہمیں بھی کچھ دے دیجئے کتوال نے ایک مٹھی پیسہ لیا اور اس کے دامن میں ڈال دیا فقیر نے دامن کو چھوڑ دیا پیسہ نیچے گر گیا اس نے ڈاٹا کہا پیسہ نیچے تم نے گرا دیا کہا کتوال صاحب اور دے دیجئے ایک مٹھی پیسہ اور ڈالنا چاہا فقیر نے دامن چھوڑ دیا نیچے پیسہ گر گیا جب تیسری بار یہ حرکت ہوئی تب تک فقیر نے ایک تھپ پر کھیج کر کتوال کے چہرے پر مارا اور اپنے عبا کے بٹن کو توڑ دیا اب سامنے کتوال دیکھ رہا ہے تو سلطان عالمگیر کھڑے آئے تب تک دو سو گدلی میں چھپے ہوئے لال نکل آئے دو سو سپاہیوں کو اپنے لباس میں رکھا تھا وہ سب کے سب آگئے سب کے ہاتھ میں تلواریں آ جاتی ہیں کتوال کو گرفتار کیا جاتا ہے اعلان کر دیا جاتا ہے گرفتار کرو گرفتار کرو تب تک ابراہیم کتوال سلطان کے قدم پر گرنا چاہتا ہے قدم کو کھنچ لیا سلطان نے اس ظالم کو گرفتار کیا جائے گرفتار کیا جاتا ہے اسی بنارس کے چورہے پر لا کر کے ابراہیم کتوال کو سزا دی جاتی ہے اور کیسی سزا دی گئی تھی آپ لوگوں کو تاریخ کا حوالہ معلوم ہونا چاہیے ہاتھی مگوائے جاتے ہیں اور دونوں ہاتھیوں کے دونوں پاؤں اس کے باندھے جاتے ہیں ہاتھی کو تڑایا جاتا ہے اس کی ٹانگیں پھڑ جاتی ہیں گلہ کٹ دیا جاتا ہے سلطان نے اعلان کر دیا ایسے ظالم کی سزا اس طرح سے دی جا رہی ہے آج بھی ابراہیم کتوال کی قبر بارست بنارس کی سردبیل پر پائی جا رہی ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ تاریخ ہے اور انگزیب عالمگیر نے جو سزا دلوائی تھی سزا دلوانے کے بعد عالمگیر شکونتلا کے گھر گئے ارشاد فرمایا بیٹی شکونتلا پانی لاؤ وہ پانی لاتی ہے عالمگیر نے عضو کیا عضو کرنے کے بعد پھر کہا بیٹی پانی لاؤ شکونتلا نے پانی دیا عالمگیر نے پیا اور پینے کے بعد کہا بنارس والو گواہ ہو جاؤ جب سے یہ لڑکی گئی تھی عزت کے تعلق سے میں نے تین کر لیا تھا کہ جب تک اس کو انصاف نہیں دے دوں گا تب تک حلق کے نیچے پانی نہیں لے جاؤں گا آج عالمگیر پانی پی رہا ہے عالمگیر کے پانی پینے کے بعد شکونتلا کا باپ ہاتھ جوڑنے لگا عالمگیر نے فرمایا ہاتھ مت جوڑو کہو کہنا کیا چاہتے ہو مہاراج کہنا یہ چاہتا ہو کہ جس پویتر دھرتی پر آپ نے عیشور کی عبادت کی ہے اس پویتر دھرتی پر ہمارے پیسے سے مسجد بنائی جائے عالمگیر نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی مگر زمین تمہاری ہوگی حکومت سے پیسہ دیا جائے گا تمہیں پیسہ دیا جاتا ہے اور مسجد تعمیر کی جاتی ہے آج بھی دھرے رہ کی مسجد موجود ہے یہ آپ کے بنارس کی تاریخ رہی ہے جب شکونتلا کو انصاف دیا گیا تو مسجد وجود میں آ رہی ہے عبادت کا ہے محفوظ ہو رہی ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم نے ہماری مسجد کو شہید کیا ہمارے مسجد کو توڑا ہے ہماری مسجد کی بنیاد کو اکھارا ہے انصاف پر تو مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی شکونتلا کی تاریخ بھارت کی سردبیل پر آج بھی تمہیں پکار رہی ہے کہ مسجدوں کو توڑو نہیں بلکہ مسجدوں کو سجاؤ مسجدوں کی حفاظت کرو تب یہ ملک محفوظ رہے گا تب یہ ملک سلامت رہے گا اگر مسجدیں شہید کی جاتی رہی اور اس طرح ظلم ہوتا رہا تو ہندوستان کیسے سلامت رہے گا یہ انصاف کی روشنی بے تم خود فیصلہ کر لو یہ ہمارا چوتھا دور ہے آلمگیر کا دور دیکھو میں مسلمانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دورِ آلمگیری کو ملاحظہ کرو مگر آلمگیر سنی مسلمان تھے وہابی نہیں تھے آلمگیر دوبندی نہیں تھے آلمگیر آلمگیر امامِ آزم ابو حنیفہ کے مقلد تھے آلمگیر غوثِ آزم کو ماننے والے تھے اگر تمہیں یقین نہ ہو تو آلمگیر کے ہاتھ میں جو تلوار رہتی تھی آج بھی دہلی کے محافظ خانہ میں لال قلعہ میں جب داخل ہو دروازے سے تو داہلی طرف ہے ایک کھونٹی پر تلوار لٹک رہی ہے دوسرے نمبر کی تلوار پر آج بھی لکھا ہوا ہے یا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ یہ سرکار غوثِ آزم کا نام آج بھی اس تلوار پر لکھا ہوا ہے وہ آلمگیر کی تلوار ہے کسی پر لکھا ہوا ہے یا سیدنا حمزہ المدل کسی پر لکھا ہوا ہے یا سیدنا علی المرتضی المدل یہ سب سارے جملے ان تلواروں کی بیٹوں پر لکھے ہویا ہیں کہاں ہو شرک کا فتوہ لگانے والے آلمگیر کو کیا کہو گے نادانو آلمگیر مقلد ہیں اورنگزیب آلمگیر مقلد ہیں امام آزم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں حضرت محمود غزنوی مقلد ہیں امام آزم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں سرکار خاجہ غریب نواز مقلد ہیں مخدوم کچھوچا مقلد ہیں حضرت مخدوم ماہمی مقلد ہیں حضرت سابر کلیری مقلد ہیں بزرگان دین جتنے ہیں یہ سب کے سب ہندوستان میں تشریف لائے یہ سب کے سب مقلد ہیں اس میں کوئی خیر مقلد نہیں ہے اس میں کوئی وہابی نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خوش عقیدہ مسلمانو وہ کون سی چاشنی تمہیں مل جاتی ہے کہ تم اپنا عقیدہ بدل دیتے ہو اپنا بذہب بدل دیا کرتے ہو وہ کون سی خوبی تمہارے اندر تم ان کے اندر دیکھ لیا کرتے ہو جو اپنے آپ کو وہابیت میں شمار کرنے لگتے ہو ماز اللہ رب العالمیل حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السنی ہے یہ ہمارا چوتھا دور ہے